در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا اس کے بدلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں پانچوں نمازوں میں دعا کیا کریں اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اسی محبت کی بنا پر میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیڈے کا نام ابراہیم رکھا اس کے علاوہ شب مراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی خود سکھایا اور یاد دکھئے گا یہ درود تمام درودوں کے سیگوں میں سے سب سے افضل ہے اس کی وجہ کہ اس درود کے الفاظ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں اسی لحاظ سے آج میں آپ کو درود ابراہیمی کا انمول عمل بیان کروں گا انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے اس عمل کی برکت سے آپ کی سب حاجت سب مقصد پورا ہوگا جس مقصد کے لیے پڑھیں گے جس طرح کاروبار شادی گھر میں برکت یا خدا نہ خادصہ آپس میں گھروں میں لڑائی چگڑا ہوتا ہے یا اتفاق کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی جو بھی مقصد آپ ذہن میں رہ کر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا اس کے بہت سارے فیدے ہیں اس کے پڑھنے کے دنیا اور آخرت انشاءاللہ دونوں اچھی ہو جائیں گی تو میرے عزیزوں اس کے تھوڑی سی فضیلت اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا عمل بیان کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے درود پاک کے بارے میں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اور دوسری فضیلت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبویت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسر سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کتنا درود پاک پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کر تو میں نے ارز کی کہ چتائی حصہ پڑھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کرو اگر اسے اور زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے تو میں نے ارز کیا کیا نصف کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھا دے تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے تو میں نے ارز کیا کیا دو تہائی کر دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تجھے اختیار ہے اور اگر اس سے بھی بڑھا دیں تو تیرے لئے زیادہ بہتر ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پاک کے لئے مقرر کرتا ہوں تو دیکھئے کتنا عظیم و شان میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو گوھر سے سنیے تو آپ فرماتے ہیں تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے یعنی اس کا مہنی کیا ہوا کہ جس بندے کو جو بھی فکر ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا میرے عزیز بھائیو اور سب سے بڑا فائدہ کہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں ناصل فرمائے گا سبحان اللہ اور اس کا چوتھا بڑا فائدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ کی حمد و سنا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجا پھر اپنے لئے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا مانگ دیا جائے گا سبحان اللہ اور اس کا پانچوہ بڑا فیدہ عضل فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی ہے لہٰذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کیا کر پھر مجھ پر درود پاک پڑھا کر پھر دعا مانگا کر پھر ایک اور نمازی آیا اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے نمازی تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی اور درود پاک کا چھوہ بڑا فائدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کا ساتھوہ بڑا فائدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی ارامگان نہ دیکھ لیں سبحان اللہ اور اس کا آٹھوہ بڑا فائدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ اور اس کا نوہ بڑا فائدہ حضرت ابن مسعود حسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روض وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کسر سے درود پاک پڑھا ہوگا سبحان اللہ اور درود پاک کا دسویں بڑا فائدہ حضرت ابن مسعود حضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری عمد کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی فضیلت کہ جب آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں تو یہ بھی تو بتاتے ہوں گے تو وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام بھیجا ہے سبحان اللہ دیکھئے درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فیدہ کہ آپ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور انہیں یہ پتا ہوگا کہ میرے کس غلام نے کس سنتی نے درود پاک کا نظرہ نہ بھیجا ہے یہاں پر سارے بھائی سارے بہنے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ دل وہ زبان عطا کریں جو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں آمین سم آمین تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف میرے عزیز بھائیو جب بھی آپ نے یہ والا عمل اور وظیفہ کرنا ہے تو ذہن میں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ بہت بابرکت اور بہت زبردست وظیفہ ہے عمل ہے اور یقینا یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی پریشانیاں مشکلاتیں بھی دور ہوں گی اور جس میرے بائی بہن کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالی اپنی رحمت سے ضرور عطا کرے گا لیکن یاد دکھئے گا کہ وظیف کرنے کے عملیات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو ان آداب کا خیار رکھ کے وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی یقینا کامیابی آپ کے قدم چھومے گی یہ وظیفہ جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بات کریں لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی میرا بائی بہن نماز عشاء کے بعد عمل کرتا ہے یا نماز تحجت کے بعد کرتا ہے اور آپ نے جب بھی کرنا ہے لیکن یہ بات یاد دکھنی ہے کہ ایک ہی وقت اور رضا نہ کرنے کا اس کو آپ لگا تار کیجئے گا جب تک آپ کی جو بھی حاجت ہے پوری نہیں ہو جاتی اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ یا مسائل ہوگا یا حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کا زلد آپ کے سامنے ہوگا اللہ بے نیاز ہے جس کو چاہے ایک رات میں جو اس کی چاہت ہے وہ عطا کر دیں اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے بازر نماز عشاء وضو تو آپ نے کیا ہوگا صاف سترے کپڑے ہو جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کا مو قبلہ کی طرف ہو اور خشبو کے اس میں لازمی کیجئے گا اگر پتی جلالیں یا اتر لگالیں لیکن اتر وہ لگانے جس میں الکوہل نہ ہو اس کے بعد پانی کے اگلاس ساتھ میں رکھیں اور قبلہ رخ ہو کر صرف روزانہ آپ نے ایک سو بار درودہ ابراہمی نماز والا پڑھنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو درودہ پاک پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن ورحیم اللہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید کما برکتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اے اللہ تعالی رحمت نظر فرمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس رہا تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے اے اللہ تعالی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جس رہا تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عصمت والا ہے میرے عزیز بھائیو درود پاک ورد بھی ہے درود پاک دعا بھی ہے اور درود پاک سب سے بڑی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے تو آپ نے صرف رزانہ ایک تصویح درود بہمین نماز علی پڑھ لی ہے اور پڑھ کے پڑھنی پہ دم کریں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں اور درانے وظیفہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ اے میرے اللہ میری یہ مشکل یہ پریشانی دور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا ہے ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے لیکن اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی مسئلہ ہو کہیں جانا ہو تو کمز کم وقت ایک لازمی رکھیں اور ذہنہ اسی وقت کریں اور جہاں اپنے لیے دعا کیجئے گا وہاں دوسرے بھائی اور بہنوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا اللہ پاک سب کی مرادیں پوری فرمائے آمین سم آمین اور درود پاک پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور وہ دم کیا ہوا پانی خود بھی پیئیں سارے گھر والوں کو بھی پلائیں اور دیواروں پہ چھیٹے بھی لگائیں انشاءاللہ اس سے بہت ساری برکتوں کا نظر ہوگا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیر عمل کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ